پرسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج دا کن میں ہوں آپ کے ساتھ نشان جترویدی بلٹن کی شروعات ایک ایسی خبر سے جو آپ کو چوکا دیکھی راشتری فلم پرسکار وجہتا فلم نردیشک ونود کاپڑی کے خلاف سر کلم کرنے کا فرمان جاری ہوا ہے وجہ ہے ان کی فلم مستر نکپور حاضروں کا وشائے اور یہ فرمان جاری کیا ہے مزفر نگر کی خواب پنچائت میں ہمارے ساتھ فلم کے نردیشک ونود کاپڑی بھی جڑیں گے لیکن اس سب سے پہلے آپ کو سلسلے وار طریقے سے یہ پوری خبر دکھاتے ہیں لیکن مزفر نگر کے خواب پنچائت میں فلم پر ویٹو لگا دیا مزفر نگر میں بھیسی گاؤں کے احلاوت خواب نے باقاعدہ پنچائت کر فلم کے ایک سین پر آپتی جتائی اس پورے معاملے میں خواب پنچائت میں جو کچھ کہا آپ نے سنا ہمارے ساتھ ونود کاپڑی جو فلم کے نردیشک ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ راکش ٹکیت وہ بھی موجود ہیں یہ بھی اس کا ویرود کر رہے ہیں ٹکیت جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپتی ہے آپ کو اس فلم پر ہم نے دیکھا نہیں ابھی وہ لیکن جس طرح سے پتا گیا ہے کہ خواب پنچائت والا یہ کرتے ہیں کہ بیعت کے ساتھ میں پھیرے کروازی کا بھی بیعت کے ساتھ میں آدمی کے سازی ہوتی ہے اگر پنچائتوں کو اس طرح سے دکھا جائے گا تو ہمارا پونڈوک سا ویرود ہے ہم اس طرح کی فلموں کو چلنے نہیں دیں گے اگر اس طرح کی نہیں ہے اور یہ سینے کاٹ درتے ہیں تو چلا ہمیں کوئی آپتی نہیں آپ کو ویرود اس بات سے ہے کہ پنچائت کو اس طریقے سے دکھا جا رہا ہے دکھائیے ویرود ہے ہمارا ہمارے ساتھ ویرود کا اپڑی جی خود موجود ہیں ویرود جی ان کا یہ ویرود ہے کہ پنچائت کو اس طریقے سے دکھا جا رہا ہے آپ کا ریاکشن اس پر اور یہ بھی ہمارے ساتھ راکش ٹکیت بھی فون لائن پر موجود ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ پنچائتوں کو کوئی بھی پنچائت کو بینا فلم دیکھیں اس طرح کے فرمان جاری نہیں کرنے چاہے ایک تو یہ بہت ہی بے تکہ فرمان ہے اور دوسرا یہ بہت ہی گہر کانونی ہے ایک آپ لوگتانترک دیش میں رہتے ہیں اور لوگتانترک دیش میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے کہ سر کلم کر دیں گے آپ ان کو لگ رہا ہے کہ جو بحث کے ساتھ بیعہ کا پنچائت کا فرمان ہے وہ ان کو بے تکہ لگ رہا ہے تو کیا ان کو یہ فرمان بلکل ٹھیک لگ رہا ہے کہ ایک لوگتانترک دیش میں آپ فرمان جاری کرتے ہیں کہ سر کلم کر دو کیا یہ پنچائت کا فرمان ان کو بلکل صحیح لگ رہا ہے مطلب آپ یہاں پہ ہتیا کی بات کر رہے ہیں وہ فرمان ان کو بلکل صحیح لگ رہا ہے اور ایک پنچائت ایک فلم میں اگر فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کسی یوک کو بھینس کے ساتھ بیعہ کرنا پڑے گا وہ ان کو بے تکہ لگتا ہے تو مجھے تو پورا مطلب یہ ویروہ دا باس دکھتا ہے نشانت اور میں تو ان سے صرف یہ انروت کروں گا کہ چھبیس جون کو جب فلم ریلیز ہوگی پہلے یہ فلم دیکھیں اس کے بعد ان کو کوئی دکھت ہوگی یا کوئی ہو تو پھر یہ اپنے بات کہیں بینا فلم دیکھیں یہ نہ کہیں جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ انہوں نے ابھی کچھ دیکھا نہیں انہوں نے سنا ہے تو سنی سنائی بات پر یہ کیوں اتنا یقین کر رہے ہیں اور کیوں وہ کر رہے ہیں فلم دیکھیں پہلے اور مجھے یقین ہے کہ ان کو فلم بہت پسند آئے گی راکیش جی میں آپ کو آمنتریت کرتا ہوں نویڈا میں آپ آئیے چھبیس جون کو یا جہاں بھی ریلیز ہو آپ آئیے وہاں پر فلم دیکھیں آپ کو فلم دیکھتے ہوگی اچھا لگے گا لیکن آپ نے کہہ جیے کہ ہم سر کلم کرنے کا عدیتے ہیں اس طرح کا نہ کوئی پنچاتے عدیتے ہیں پہلے خواب پنچاتو کو پڑھ دینا چاہیے خواب پنچاتو کا بڑا رول رہا ہے نہیں راکیش جی آپ نے ابھی کہا نہیں کہ سر کلم کر دیں گے یہ بھی تو فرمان آپی کا ہے نا یہ بتائیے لوگتان کی دیش میں ہم لوگ ایک ہی دیش میں رہتے ہیں ہم ایک ہی دیش میں رہتے ہیں اور آپ کسی بات کر رہے ہیں کہ آپ سر کلم کر دیں گے اگر وہ انڈویجن ہو سکتا ہے نہیں کسی نے کہا خواب پنچاتے اس طرح کا وہ دیشتی خواب پنچات میں نہیں کہا ہم نے یہ کہا ہے کہ اس میں خواب پنچاتو کے بیرود یا پنچاتو کا بیرود کوئی وہ ہوگا ہم نہ کوئی سر کلم کر دیں گے یہ آرٹھیک یوں ہے ہم ان کی پکٹر نہیں چلنے دیں گے ان کو آرٹھیک نقصان ہوگا یہ ہم نے کہا ہے اگر پھر ہم پسند نہیں آئے گی پنچاتو کا کھلاپ کچھ ہوگا تو ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے یہ ہم نے کہا ہے خواب پنچات کے تردشن کا آپ کا عدیقار ہے لیکن دیکھیں اس دیش میں سینسر بورڈ ہے اور سینسر بورڈ تائے کرتا ہے راکش جی سب کچھ اب یہی تو بات ہے خواب پنچاتے تو اپنے آپ کو سفین کورٹ سے بھی اوپر مانتی ہیں یہی جو اس دیش کے کانون نے تائے کیا وہی ہوگا نا وہی نہیں ہوتا اگر پنچاتو کے خلاف ہوگا تو ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے یہ ہم نہ کہا ہے راکش شکیر جی میں ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں جی بتاؤ احلاوت پنچات احلاوت خواب جو ہے وہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ونوت کاپڑی کا سرکلم کر دیا جائے اور جو سرکلم کرے گا اس کو اکیابن بھیج دیں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری بات سن لیجے پوری بات سن لیجے بات سن لیجے راکش جی پوری بات سن لیجے فلم میں ایک ویانگ کسا گیا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے پنچات کے اوپر یہ سب کو آبکتی ہے لیکن جب پنچاتیں ایسے فرمان دیں گی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ خود اپنا مزاک اڑواری ہے ایسے فرمان دے کر نہیں نہیں دینا چاہیے اس طرح کا وہ نہیں دینا چاہیے پنچات کو پنچات نہیں وہ ایک ویقتی کا کسی کا بیان ہے وہ پنچات کا نہیں ہے کوئی ویقتی کھڑا اگر کسی ویقتی کا بھی ہے تو کیا پنچات کھڑے ہو کے اس بیان کا کھنڈن نہیں کر سکتی ہے نہیں کھنڈن کر دیا ہم کر رہے ہیں اس کا کھنڈن یہ اس طرح کا نہیں ہے جو ابھی اس طرح کا کوئی ویان دے گا وہ اس کا انڈیوجل ویان ہے ایک چیز ایک چیز مجھے اور بتا دیجے کہ اگر کھا پنچات اتنی پرانی ہے اور اس کی پرانی سنسکرتی ہے پرمپرہ ہے تو کیا وہ اتنے زیادہ کمزور ہے کہ ایک فلم سے پرابہت ہو جائیں گے ان کو اس فلم سے ڈر لگ رہے ہیں کیا نہیں ڈر نہیں لگ رہا اگر کیوں دکھاؤ گے آپ کسی کے بارے میں آپ کسی سمجھ کو پڑھ نہیں رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیوں دکھاتے ہو کسی گاؤں کے بارے میں میں یہ بسا دو کیا یہ دکھا کہ پنچات نے بینس کی اور آدمی کی سادھی کروا دی کیا آدمی کی بینس کی سادھی ہوپی ہے منو جی اس کا کیا جواب ہے نہیں تو کیا یہ سر。 سر کالم ایک لوگتانترک دیش میں سب یا سماج میں اس طرح کی بات ہوتی ہے نیشانت کی اس سر کے delic کرنے کی بات کر رہی ہے یہی پنچاتے فیسدہ کرتی ہے کی چومی نہی کھائیں گے یہ پنچاتے کہتی ہے جنس ری بینیں گے یہی پنچاتے کہتی ہے اورتے باہر نہیں نکلیں گی یہی پنچائدیں کرتی ہیں نا نشانت انہی پنچائدیں میں یہ سب اٹھ پٹھانگ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں کہ جینس نہیں پہنوں گے سر پہ کپڑا نہیں رکھو گے وہ صحیح ہے سر راکیش جی راکیش جی وہ صحیح ہے لیکن جو خواب پنچائدیں جس طرح کے فیصلے کرتے آئی ہیں اب تک جو کرتے آئی ہیں وہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ صاحب آپ چومین نہیں کھائیں گے آپ سوچیں آپ کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جینس نہیں پہنیں گے لڑکیاں ٹی شٹ نہیں پہنیں گی موبائل نہیں رکھیں گی یہ کون سے فیصلے ہو رہے ہیں یہ یہ خواب پنچائدیں فیصلے کر رہی ہیں نا روز آپ پڑھتے ہیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں اکباروں پڑھتے ہیں چلے آپ نہیں کر رہے ہوں گے آپ نہیں کرتے ہوں گے لیکن باقی پنچائدیں کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کے بارے میں نہیں ہے میں آپ دونوں کو تھوڑا سا روک رہا ہوں میں واپس آ رہا ہوں راکیش جی آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج تک آپ پنچائدوں نے جو بھی غلط فرمان دیے کیا آپ لوگ نے اتنا پرزور اس کا ورود کیا کیوں کیونکہ ایک فلم آ رہی ہے میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں ایک بریک کے بعد ایک فلم آ رہی ہے فلم میں ایک ویانگ ہے یا ایک ایک اس کو انگریزی میں سکازم کہتے ہیں یا ایک کٹاکش ہے کیا اس سے اتنے زیادہ پرہاویت ہونے کی ضرورت ہے اور کیا آپ اتنے پرہاویت ہو کہ اس کو خود ہی ایمپورٹنس نہیں دے رہے ہیں اس کو خود ہی مہتو نہیں دے رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں سوٹ ہمارے ساتھ ونوط کاپری جی اور راکیش ٹکیٹ جی دونوں موجود ہیں ونوط جی کیا کوئی کانونی کاروائی یا کوئی آپ ایکشن لیں گے لیگل ایکشن اس سب کے خلاف کیونکہ یہ سیدھے سیدھے ایک دھمکی ہے دیکھئے ہم نے ایک فلم بنائی ہے جو کہ ایک سچی گھٹا سے انسپائرڈ ہے نشان اور آپ کو اس دیش میں فریڈم و ایکسپریشن ہے آرٹیکل 19 اے کے مطابق جب آپ اپنی اس آزادی کا استعمال کر رہے ہیں آپ کو بولنے کی آزادی لکھنے کی آزادی کہنے کی آزادی ہے اور جب اس طرح کی بات ہوتی ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ کھولے عام جو انہوں نے کہا سر کلم کر دیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کانون کو اپنا کام کرنا چاہیے کانون کو اس بات کو گمبیرتا سے لینا چاہیے کیونکہ میں نے تو کل سچ میں جب میرے پاس کل پہلی بار فون آیا تھا تو مجھے شروع میں بہت مجاک لگا مجھے لگا کہ کوئی ایسی مجاک کر رہا ہے لیکن کہ وہ سنشت کرے کہ 26 جون کو فلم جب ریلیز ہو تو سبھی تھیٹرز میں سیکیورٹی کا دھیان رکھا جائے آپ دونوں کا وضو شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لیے آپ دیکھ کریں